اسے خبر آپ کو بتاتے ہیں وستار سے دراصل کوچنگ سموہوں پر آئیکر نے انکم ٹیس ڈپارٹمنٹ نے چھاپے مالی کی ہے آئیکر چھاپے مالوں میں ایک اور نیا خلاصہ ہوا ہے جس میں چھاتروں کے ریکارڈ میں بھاری ہیرا پھیری سامنے آئی ہے کوچنگ سنستان مالکوں نے چھاتروں کے ریکارڈ کو نشٹ کیا ہے اس کے ساتھ ہی چھاتروں سے وصوری گئی رقم کے سب ہی ثبوت مٹائے گئے ہیں لیکن جیپور ستھ سرور میں کالا چٹھا جمع کر رکھا ہے اب آئیکر نے سیکر کے ساتھ جیپور میں بھی چھاپے شروع کیے ہیں جیپور میں سنستانوں کے سرور کے ڈیٹا کو زبط کیا جا رہا ہے سوفویر سپیشلسٹ کی مدد سے آئیکر بھی بھاگ جانچ کر رہا ہے چھاپوں میں پپرالی روڈ پر زمینوں میں بھاری نویش کے دستاویز زبط ہوئے ہیں سیکر میں بڑے پیمانے پر بلیک مرنی کے نویش سے جڑے دستاویز بھی زبط کیے ہیں گروہ کے پاس کوچنگ اور میٹرکس کوچنگ پر آئیکر چھاپے تیسرے دن بھی جاری ہے کوٹا میں دن میں تین دن میں دو کوچنگ سٹوڈنٹس سوسائٹ کے بعد پولیس اور پرشاسنک مہکمے میں ہڑکم مچا ہوئے ڈی ایم نے کوچنگ سنسانوں ہوسٹل سنچالکوں کو نوٹس جاری کر تین دن میں ان سے جواب مانگا ہے کالیکٹر نے ہوسٹل میں انٹی ہینگنگ ڈیوائس نہیں لگوانے کاؤنسلر نیوک کرنے اور کوچنگ سنسان کو بھی گائیڈ لائن جاری کرنے کی بات کہی ہے اور اس کی پالنا نہیں کروانے پر نوٹس جاری کر تین دن میں جواب مانگا ہے تین دن میں دو کوچنگ سٹوڈنٹس سوسائٹ کے بعد کل زلہ کالیکٹر نے ہوسٹل سنچالکوں اور کوچنگ سنسانوں کی بیٹھر بھی لیتھی اور آوشک دشاندردیش بھی دیئے تھے زلہ کالیکٹر ایم پی مینہ نے سمست کوچنگ اور ہوسٹل سنچالکوں کو نردیشت کیا ہے کہ کوچنگ اور ہوسٹل کے لیے جو گائیڈ لائن تیار کی گئی ہے اس کی شد پرتیشت پالنا سنشت کریں موسیقی گٹنے کے بعد میں ہوسٹل سنچالک اور اس کے جو کوچنگ سنسطہیں ان کی مٹنگ دی گئی تھی ان کو دو کوچنگ سنسطہ والے ہیں ان میں ایک کو پورو نوٹس دیا جاتا ہے ان کو آج نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے اور بوی سے مشتری گٹنے کی پرناورتی نہیں ہوں اس کے لیے ان کو ہدایت دی گئی ہے اور جو کوچنگ سنسطہ والے ہیں اس کو سکتی سے پالن کرنے تو نردیش دیئے گئے ہیں اور ہمارے دوارہ بھی رینڈیمیل کچھ نوڈل اوفیسرز ہمارے لگے میں آئے ان کے دوارہ بھی چیک کرنے کی لیے آگے ہیں تو تین دن کے اندر جواب مانگا گیا ہے پرشاسن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو گائیڈ لائنز بنائی گئی ہیں کوچنگ انسٹیٹیوشنز کے لیے اس کی پالنا کتنی ہو رہی ہے کوٹا میں تین دن کے اندر نیٹ سٹوڈنٹ کے سویسائیڈ کا دوسرا ماملہ سامنے آئے جہاں یوپی کے اور یہاں زلے کی رہنے والی 21 سال کی نشان نے فانسی لگا کر آت مہتیا کر لی زندگی پر بھاری پڑی موت میڈیکل چھاترہ نے موت کو لگایا گلے فانسی لگا کر کی خودکشی تین دن میں خودکشی کا یہ دوسرا ماملہ یہ تصویر ہے 21 سال کی نشان کی جو اب اس دنیا میں نہیں ہے اس نے کوٹا کے مہویر نگر علاقے کے ایک ہاؤسٹل میں فانسی لگا کر آت مہتیا کر لی نیٹ کی تیاری کر رہی نشان نے ایسا قدم کیوں اٹھایا اس کی جانکاری اس کے پتا کو بھی نہیں ہے جس سے آخری بار اس نے بدوار رات ایک بجے بات کی تھی میرے پاس ڈیٹیل پہنچ رہی تھی سب کچھ اوکی تھا اب اس کے پرابلم تھی کہ مائنڈ میں تھوڑی گرد ہوتی سر میں اب ہو سکتا کیا ہوا ہے نہیں پڑھائی کا کوئی سکتا سوسائٹ کی وجہ صاف نہیں ہے لیکن جانکاری میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 18 نویمبر کو ہی اس نے مہاویر نگر کے ہاؤسٹل میں شفٹ کیا تھا اس دوران قریب چھے دن اس کے پتا بھی اس کے ساتھ تھے ہاؤسٹل پہ جا کے دیکھا تو دروازہ کھڑایا تو کھولی نہیں رہتے پھر اس نے آتھوں ہاتھ سوچنا دی پولیس کو پہلے یہ مہاویر نگر تھانے گیا لیکن بات میں بتایا کہ جوان نگر تھانے کا کیسے تو جوان نگر تھانے گئے اور وہاں پہ سوچنا دی پولیس آئی اور اس کے بعد پھر کہہ گئے تھے پولیس نے دروازہ توڑ کے اور اس کو نشہ نام ہے نڑکی کا یہ نیٹ کی تیاری کر رہی تھی تین دن میں میٹیکل سٹوڈنٹ کے سوسائٹ کا یہ تیسرا ماملہ ہے دو دن پہلے پشم منگال کے پچیس سال کے چھاتر فورد حسین نے بھی قرائے کے کمرے میں فانسی لگا کر آتمہتیا کی تھی تین دن میں خودکشی کا یہ بھلے ہی دوسرا کیس ہو لیکن اب تک کوٹا میں قریب 29 چھاتر موت کو گلے لگا چکے ہیں ایسے میں اب یہ سوال اٹھتا ہے کیا پرشاسن کی گائیڈ لائن کا سکتی سے پالن نہیں ہو رہا ہے صاف ہے کی مہاویر نگر کے جس ہوسٹل میں نشہ نے خودکشی کی اس کے پنکھے میں بھی کیا انٹی ہینگنگ ڈیوائز نہیں تھی پرشاسن نے چھاتروں کی بڑھتی خودکشی کے ماملوں کو روکنے کے لیے کچھ دشا نردیش جاری کیے تھے جس میں سکرین ٹیسٹ کے بعد ہی پرویش دینے کی بات کہی گئی تھی اس کے علاوہ چھاتروں کے اسائیمنٹ کے ریزلٹ کو ساروجنک نہیں کرنے کا نردیش بھی تھا ہوسٹل اور پی جی کے پنکھوں میں انٹی ہینگنگ ڈیوائز لگانے کی بات کہی گئی تھی سی سی ٹی وی کیامرا اور بائیومیٹرک مشینوں کو ضروری کیا گیا تھا اس کے علاوہ کوچنگ کرمیوں ہوسٹل کرمیوں کے لیے گیٹ کی پر ٹریننگ ضروری کی گئی تھی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کوچنگ ہوسٹل اور پی جی میں دشا نردیشوں کا صحیح سے پالن ہو رہا ہے کیا سبھی ہوسٹل اور پی جی رومز میں لگ گئی ہیں انٹی ہینگنگ ڈیوائز اگر نہیں تو ان کے خلاف کاروائی کب کرے گا پرشاہسن کوٹا میں سوسائٹ کے آکڑے کم کرنے کی اگلی کاریو جنا کیا ہے کوچنگ نگری میں ایک اور کوچنگ چھاترہ نے فانسی کا فندہ لگا کر موت کو گلے لگا لیا پچھلے تین دنوں میں کوچنگ اسٹوڈینٹ دوارہ سوسائٹ کا یہ دوسرا ماملہ ہے حالانکہ جلہ پرشاہسن دوارہ جو ہے کوچنگ اسٹوڈینٹ سوسائٹ کی روک تھام کے لیے کئی طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن تمام دعوے خوکلے ثابت ہو رہے ہیں اور کوچنگ نگری میں کوچنگ اسٹوڈینٹ سوسائٹ کی ماملے لگا تار بڑھتے جا رہے ہیں کوٹا سے نیو جیٹن راستان کیلئے اوم پرکار شمارو رازنانی جیپور کے مالوین اگلے لیاقی میں جھالانہ اسٹھت ایک مہلہ اور اس کے دونوں معصوم بیٹوں کی ہتیا کی گتھی کو پولیس نے محض بارہ گھنٹے میں سلجھا لیا ہے سنسنی خیز تیہرہ ہتیاکانڈ میں شامل ہتیارہ پڑوس میں ہی رہنے والا یوکی نکلا ہے سی سٹک فٹیج اور واردات میں استعمال چاکو نے پولیس کو آروپی کی پہچان کرنے میں مدد کی حالانکہ چوبیس گھنٹے بعد بھی پولیس فرہا چل رہے ہیں سندگد آروپی کو پکڑ نہیں پائی ہے خبر میں دیکھئے کیوں دیا ہتیا کو انجام کس ہتیارے یہ جالانہ کچھی بستی میں ایک مہلہ اور اس کے دو بچے ہیں ان کی جو ہتیا ہوئی ہے اس معاملے میں آروپی جو ہے اس کی پہچان کر لی گئی ہے اس کی گرفتاری کے پریاس کیے جا رہے ہیں ہماری جو ڈسٹک سپیسل ٹیم ہے وہ نرمتر پریاس رتھ ہے مالوے نگر تھانہ اور پاس پاس کے تھانوں کی جو ٹیمیں ہیں ان کو مالوے نگر تھانے پر کیمپ کروایا گیا ہے اور کیمپ کروا کر اس کی جلدی سے جلدی اس کی گرفتاری کے پریاس کیے جا رہے ہیں جائپور کے مالوے نگر علاقے میں ہوئے تیرے ہتیاکان کے بعد سی سی ٹیوی ووٹیج کے آدھار پر پولیس نے لگ بک کڑیاں ساف کر دی ہے پولیس نے آروپی کو پہچان کے بعد یہ بھی ساف کر دیا کہ آروپی نے قریب گھٹنا سے تین گھنٹے پہلے مالوے نگر علاقے میں ستکار شوپنگ سنٹر سے چاکو خریدہ تھا اور اس کے بعد اسی چاکو سے ماں اور اس کے دونوں بچوں کی بیرے میں ستیا کی واردات کو انجام دیا الورزلے کے نوگاوان تھانے کے برامدہ گاؤں میں انسانیت کو جھگ جھور کر رکھ دینے والا معاملہ سامنے آئے جہاں کلیوگی پتنی نے اپنی موسی کے لڑکے کے ساتھ مل کر اپنے پتی کی ہتیا کر دی پورے ہتیاکان کو آتم ہتیاکار روپ دینے کے لیے اس نے اپنی ہی پتی کے گلے میں پھندے لگا کر کندے سے لٹکا دیا تاکہ شوپ کو لٹکتا دے کہ لوگوں کو پورا معاملہ یہ پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے گھر والے نے کیا پھاس ہی کھا رہا اتنے دیر میں وہ گیا وہاں اس کو اتارا تو مرا ہو گیا موجود تو اس کے موسی کا لڑکا تھا اور اس کا اچھاڑھو تھا کوکے ہاں کوٹا سے بڑی خبر ہے جہاں اور محلہ یاتری کا اسی تولہ سونا چوری ہو گیا اس بڑی چوری کے ہونے کے بعد سوچنا جیسے ملی ہر کم مچ گیا بھیر وارا کی محلہ نے پولس کو اس کی سوچنا دی ہے بس ٹرینٹ کے آس پاس کے سیس ٹی وی کیمریز کھنگالے جا رہے ہیں نیا پورا تھانا پولس ماملے کی جہنچ میں جھٹی ہوئی ہے تو کوٹا کی یہ بڑی خبر آپ کو بتانے ہیں کوٹا سے یہ بڑی خبر ہے یہاں پر محلہ یاتری کا اسی تولہ سونا چوری ہو گیا سوچنا ملنے کے بعد ہر کم مچ گیا ہے بھیر وارا کی رہنے والی محلہ ہے جنہوں نے پولس کو اس کی سوچنا دی ہے بس ٹرینٹ کے آس پاس کے فلحال کیمرے کھنگالے جا رہے ہیں نیا پورا تھانا پولس ماملے کی جہنچ کر رہی ہے UIT KXCN کمل مینا کے ماملے میں ACV نے اب کمل مینا کی پتنی اور بیٹے کو بھی کیس میں آروپی بنایا کمل مینا کی سمپتی ان کی آئے سے 166 فیصدی زیادہ ہے کمل مینا کی آئے کا گیاد سروت سے 4.5 کروڑ آئے ہونی چاہیے وہیں ان کی سمپتی 12.08 کروڑ روپے ہے اس معاملے میں کئی چوکہ دینے والے خلاصے بھی ہو رہے ہیں کمل مینا کی گھر ملے کئی دستابیس کی جانچ کی جا رہی ہے اور لوکرز کی تلاشی لی جا رہی ہے چمبل ریور فرنڈ سمیت قریب ایک ہزار کی پروجیکٹ XCN کمل مینا کے پاس تھے ACV کو جانچ میں 29 کمرشل آواسی اور ویعوسائی بھوکھنڈ ملے ہیں جو کمل مینا نے اپنی پتنیوں اور بچوں کے نام سے لے رکھے تو وہیں 27.29 ڈنگرپور سے خبر ہے جہاں پر دھمبولا علاقے میں پولیس نے ایک نابالک لڑکی کا کڈنیپ کر ریپ کے آروپی کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق آروپی نابالک کو پتنی بنانے کی نیت سے کڈنیپ کیا جہاں اس نے ریپ کی واردات کو انجام دیا فیلحال پولیس معاملے میں آروپی سے پوچھتاش کر رہی ہے یہ بریکنگ نیوز ڈنگرپور سے مل رہی ہے جہاں پر موتانے کی مانگو لے کر اتپات مچانے والے کو گرفتار کیا گیا ہے صدر تھانا پولیس نے دو آروپیوں کو اس معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے معاملے میں دس آروپیوں کی پہلے ہی گرفتاری ہو چکی ہے آروپیوں نے گھر میں توڑ پھوڑ کے ساتھ ساتھ آگزنی بھی کی تھی آروپیوں سے پوچھتاش فیلحال پولیس کی طرف سے کی جا رہی ہے تو ڈنگرپور کی اس بڑی خبر کو آپ کو بتا رہے ہیں موتانے کی مانگو لے کر اتپات مچانے والے ویکتی کو گرفتار کیا گیا ہے صدر تھانا پولیس نے دو آروپیوں کے سمجھ میں اور گرفتار کیا ہے فیلحال معاملے میں اب تک دس آروپیوں کی پہلے ہی گرفتاری ہو چکی ہے آروپیوں نے گھر میں توڑ پھوڑ کی تھی آگزنی کی تھی آروپیوں سے پوچھتاش کر رہی ہے پولیس اگر الور میں راولی ویہار علاقے میں ایک آٹھ سے دس یوکوں کی طرف سے دیر رات سڑک پر کھڑی دس سے زیادہ گاڑیوں کے شیشے ٹھوڑ گئی یہ گھٹنا سی س ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی ویڈیو کے آدھار پر چالکوں کے دوارہ دو یوکوں کو پہچان کر لی گئی ہے جن کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا گیا ملی جان کری گیا نصار پیڑت یوک للت سینی نے بتایا میرے پتا جی ڈوگی گھوما نے باہر گئے ہوئے تھے تب ہی انہوں نے بتائی کہ گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں ہم نے جب کیمرے میں چیک کیا تو آٹھ سے دس یوکوں نے ویڈیو بناتے ہوئے شیشے توڑتے ہوئے دکھائی دیئے پیڑت کی گاڑی میں سے ایک لیپ ٹاپ اور پچاس ہزار نگردی چوری ہوئے ہیں موسیقی موسیقی توڑنے کے بعد پیچھے بھاگ گیا اب میں ان کو اس کیم دو میں رہتے بتائے ابھی ہم لوگ ان کو تھانے لے کر کے جا رہے ہیں مجھے میں توڑے ویڈیو بنانے کے لیے چوری کرنے کے لیے جسل میر کے پوکرن میں ایک یوک نے نابالک کا اپرہن کر کے اس کے ساتھ بلاتکار کیا گھٹنا کی سوچنا ملتے پولیس نے گوشیش ٹیم کا گھٹن کر کار روائی شروع کی ہے ٹیم نے فوراں کار روائی کرتے ہوئے آروپی یوک کو گرفتار کیا ہے گرفتاری کے بعد آروپی کو کورٹ پہ پیش کیا گیا ہے جہاں سے اسے دو دنوں کی نیائک حراست میں بھیجا گیا ہے پرکرن پاپ تاری کو درد ہوا تھا جس میں پیڈیزا کے پیتا نے ایک ریپورٹ دی تھی کہ اس کی بچی کے ساتھ ایک یوک نے ایک نیزی کسی ہوتل میں لے جا کر دوسکرم کیا ہے جس پر ہم نے پوکسو کی دھاروں کے تد نکرنا درج کیا تھا کل ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے آج کوٹ پہ پیش کر رہے اس کی پیشی ڈیمانڈ لیا جائے گا ڈنگرپور سے بڑی خبر بے کابو ہو کر گڑھے میں ایک تیز رفتار بائی گر گئی ہے حادثیں بائی سوار بیفتی کی نوت ہو گئی بائی پر بیٹھے مرتک کا چچیرہ بھائی گھائل ہوا ہے دو بڑا کھانکشت کے کھیم پرداؤں کی گھتنا ہے پولیس نے گھائل کو اسپطال میں علاج کے لیے بھرتی کروایا ہے جہاں اس کا علاج جاری ہے تو دنگرپور کی بریکنیوز آپ کو بتاتے ہوئے بے کابو ہو کر ایک گھنٹے میں تیز رفتار بائی گر گئی جس سے بائی سوار بیفتی کی موت ہو گئی ہے بائی پر ایک دوسرا بیفتی بھی بیٹھا ہوا تھا جو کمرتک کا چچیرہ بھائی ہے وہ گھائل ہو گئے ہیں دو بڑا کھانکشت کے خیمپور گاؤں کی اگھتنا ہے پولیس نے گھائل کو اسپطال میں بھرتی کروایا ہے ایک طرف تو ویدھان سفر چناؤ ہو چکے ہیں نتیجوں کا انتظار ہے اور اس بار بھی پانی کے نام پر ووٹوں کی فصل کٹی گئی جنادیش بھی آنے والا ہے اور نئی سرکار بننے والی ہے لیکن ڈارک زون زلے دوسرا کی سب سے بڑی سمسیا جس کی تس بنی ہوئی ہے دوسرا ڈارک زون ملتا ہے جو نہ سیچائی کے لئے کام آتا ہے اور نہ ہی پینے کے لئے اس بار کے ویدھان سفر چناؤ میں پوری راجستان نہر پریوجنا ایک بڑا ملدہ رہی ہے لوگ سفر چناؤ میں بھی پانی کے نام پر ووٹ مانگے جائیں گے لیکن دوسرا کی جنمتہ کا کہنا ہے کہ جب نیتا چناؤ کے سمیں آتے ہیں تو پانی اپلپ کرانے کے لئے نئے نئے دعوے کرتے ہیں وعدے کرتے ہیں لیکن سرکار بننے کے بعد سب بھول جاتے ہیں پہلے ہمارے کھیتوں میں جیسے پہلے کوئے چلتے تھے اس کے بعد میں سمرشل چلتی تھی لیکن ابھی پانچ ساتھ سال سے پانی کی سمجھیا ہے اس وجہ سے کھیتوں میں گیون بوڑے کے بعد میں ٹینکروں سے پانی دیا جا رہا ہے پانی پینے کے لئے نہیں ہے کھیتی کے لئے تو کیا پینے کے لئے نہیں ہے ہم تو یہ ستا جا گیون ہو جائیں گے لیکن گیون کے پار کیا پینے کے لئے پڑ دیا پار اب کیا اسے تینکر سے دے رہا ہے پانی اور کیا کریں کھیت میں کھیت میں کھیتوں کو نقصان تھوڑی کریں گے بھار بھار نائی لگ دیا لیکن اس میں بھی پانی نہیں ہے گیا پہلے کے پہلے کے میں تو بلکل نہیں نہیں ہے گاؤں میں تو وہ بڑھ دیا کترا بھر کے اور بھارویل میں نہیں ہے ہاں نہیں ہے ہاں نہیں ہے پانی کی بھارت یہ ہے تو آپ ای آر سی پی آجائے تو پائدہ ہو جائے اب آجائے تو پائدہ ہو جائے نہیں تو کیا آئے گی بھارت کی نام آتے ہوں گے جب تو خوب کھیتے ہوں گے پانی لائیں گے وہ تو آر کوئی آدھیں بھی کھیتا ہے چیت کو بھارت کی بھارت کی نام آتے ہوں گے چار پانک سال پہلے خوب پانی تھا اسے خیتی بھی ہوتی تھی پینے کے لیے پانی بھی خوب پرابت تھا اب لوگ پانی کے لیے پانے کے لیے بار بار ٹینکروں سے سپلائی کی جاتی ہے دوسہ میں پانی کی بھاری قلت ہے اور ڈارک جون جلا ہے اور اس جلے میں پانی بھوزل بلکل نہیں ہے آپ تصویر ہمیں ایک آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پانی کا ٹینکر ہے اور اس پانی کے ٹینکر سے خیت میں پانی کی سپلائی کی جاری ہے ایسے درست ساہید ہی آپ نے دیکھے ہوں گے کیونکہ کھیتوں پر کوو اور جو بورویل ہوتے ہیں ان کے مادیم سے پانی آتا ہے لیکن یہاں کی جو استطیاں ہیں وہ بری ترے بدل چکی ہیں پورا جلا ڈاگ جون ہو چکا ہے پانی کی ایک ایک بونت کے لیے لوگ پریشان ہیں پینے کا پانی تک نہیں ہے ایسے میں جو بھوزل نہیں ہونے کے کارن لوگ پانسو روپے کا ٹینکر مانگواتے ہیں پینے کے لیے اور کچھ لوگ جو گیوں کی فصل کر لیتے ہیں انہیں سچائی کی آوشکتہ ہوتی ہے جو سمپن لوگ ہوتے ہیں یا پھر لیکن پانی نہیں ہونے کے کارنڈ وہ ٹینکر سے پانی مانگواتے ہیں اور اس طرح پانی کی مانگواتے ہیں ایسے میں دوسا کی یہ جو تصویر ہے یہ ڈرانے والی ہے کیونکہ چناؤں چل رہا ہے اور چناؤں کے بعد میں نئی سرکار بننے جاری ہے لیکن اب دوسا جلے کی جنتہ کو امید ہے کہ کوئی بھی سرکار بنے وہ کم سے کم پانی کی ویوستہ کرے ERCP پوروی راجستان کی سب سے بڑی سمشیہ ہے ایسے میں پوروی راجستان کی اگر ERCP آتی ہے تو نشید روپ سے اس طرح کے درش دیکھنے کو نہیں ملیں گے کسانوں کو سچائی کے لیے بھی پانی مل سکے گا اور پینے کے لیے بھی ایسے میں کب ERCP لاغو ہوگی اور کب کسانوں کو اور عام لوگوں کو پانی کی اس سمشیہ سے نجات مل سکے گا یہ آنے والا سمیں بتائے گا آسی شرما نیوز ایٹین توسا راجستان سرکار کے منتری مہی جوشی نے ایکزٹ پول کی وشوس نیتہ پر سوال کھڑے کیے مہی جوشی نے کہا کہ ایکزٹ پول ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے لگ جائے تو تیر نہیں تو تکہ اس کے ساتھ انہوں نے کانگرس پارٹی کی پردیش میں ایک بار پھر سرکار بننے کا گاوہ کیا ہمارے سنبات عطا بابولال دھائل نے مہی جوشی سے خاص بات چیت کی ہے آئیے سنتے ہیں ایکزٹ پول کے نتیجوں سے کئی اتصا ہے تو کئی نیراشہ کا معاول ہے کانگرس پارٹی بید اتصا ہی دکھ رہی ہے میرے ساتھ میں موجود ہیں کیبینٹ منتری مہی جوشی جو خود تو چناب نہیں لڑ رہے لیکن پارٹی کی پرپورمنس کی انہیں بہتر امید ہے لکھیارہ مہی جی ایکزٹ پول کے تو ندیجے آئے ہیں جیدہ تر تو بی جی بی کی سرکار بنا رہے ہیں لیکن کانگریس کی سنبھاؤناوں سے بھی انکار نہیں کر رہے ہیں آپ کیا مانتے ہیں لیکن ایکزٹ پول ہو چاہے اوپینین پول ہو اس میں کسی کا کچھ سٹیک داؤ پر نہیں لگا ہوتا ہے جبانی جمعہ خرچ ہوتا ہے آپ نے دیا لگا تو تیر نہیں تو تککا اتیاز گواہ اس بات کا کہ ایکزٹ پول بڑی سنکھیاں میں غلط ثابیت ہوتے آئے ہیں کہیں کہیں کوئی ستیتہ کے آس پاس ہوتے ہیں لیکن عام طور پر غلط ثابیت ہوتے ہیں اسی حساب سے میں یہ کہہ سکتا ہوں اور جو پرفارمنس کانگریس نے دکھائی ہے جو مکہ منتری عشو گہلو جی کے جو کام ہیں اور سرکار کے جو کام ہیں ان کو لے کر جو اتصا بنا ہے میں اس اتصا کے حساب سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پولنگ پرسنٹیج بڑھا ہے یہ بھی ان کاموں کی وجہ سے بڑھا ہے لوگوں کو لگا کہ ہم ووٹ دینے نہیں جائیں گے سرکاری کرمچائیں کو لگا تو اوپیس بند ہو جائے گی لوگوں کو لگا کہ چرنجیوی سواس بیمہ یوزنا یہ چالو رہے گی اکنے رہے گی لوگوں کو لگا کہ مہیلاؤں کو لگا کہ یہ موبائل فول ملیں گے اکنے ملیں گے لوگوں کو لگا کہ یہ شہری روزگار گارنٹی یوزنا یہ چالو رہے گی اکنے رہے گی مکہ منتری جی نے جو رائٹ ٹو لیو جو کنسپٹ دیا ہے کہ سب ہر ہاتھ کو کام ملے اور کام نہیں ملے تو اس کو اس کے بج میں ایک بھکتان کیا جا سرکار کی طرف سے کہ کم سے کم minimum wage جو ہے وہ ایک سیما تک ہر ویکتی کو ملے یوزنا کو لگا اتنی بڑی سنکھیاں میں روزگار جو دیا ہے اتنی بڑی سنکھیاں میں سرکاری نوکریوں دی ہیں ان نوکریوں کا کیا ہوگا جو ابھی بھی پائپ لائنٹ میں کچھ چل رہی ہیں تو یہ ساری باتوں میں قارن ووٹنگ پرسنٹیج بڑھا ہے اور میرا آقلن ہے کہ ووٹنگ پرسنٹیج بڑھنے کا کانگریس کو لہب ہوا ہے جو دروی کرن کا کارڈ بھارتی جنتہ پارٹی میں پدھان منتری جی نے اور ان کے گرہ منتری جی نے جو کھیلنے کی کوشش کی یوگی آدیتینات جی کو بھی یہاں لے کر آئے یہاں پرچار یوگی آدیتینات جی سے شروع کروایا سماپ تو ان پر کروایا تو بہت تمام باتیں ہیں جو انہوں نے کرنے کی کوشش کری لیکن جنتہ نے ان سارے باتوں کو نہ کر رہا ہے شاندار طریقے سے پولنگ کری ہے اور پورن اس پشٹ بہومت کے ساتھ میں راجستان میں کانگریس پھر سے سرکار بنانے جاری ہے اس بات کی ہمیں آشا ہے یہ تیمہی جوشی جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی کی صوبے میں پھر سے سرکار بننے جاری ہے اور جائپور کی ادھگان سیٹوں پر کانگریس کو جیت ملے گی کیمرہ پرسن نوین کے ساتھ باولال دھائل نیوزیٹین جائپور اور اسی خبر کے ساتھ فیلحال بولٹن میں اتنا ہی آبنے رہی ہے نیوزیٹین راجستان کے ساتھ